جمعہ رات کی صبح قرم ایجنسی سے ایک خبر آتی ہے پارا چنار شہر سے کہ ایک گورنمنٹ سکول تھا وہاں پر اور اس گورنمنٹ سکول کے اندر ایگزیمز ہو رہے تھے اور بچے جو ہے وہ امتحان دے رہے تھے اس دوران ٹیچرز ایک کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے میں اننون شوٹرز آتے ہیں اور وہ آ کر ایک ہی کمرے کے اندر تقریباً ساتھ لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں جس میں سے چھے ٹیچرز ہوتے ہیں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں وہاں پر کیونکہ پارا چنار وہ واحد شہر ہے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کا جو کہ شیعہ میجورٹی شہر ہے اور یہاں پر ان ٹیچرز کو بے دردی سے دن دہاڑے قتل کیا گیا یہ وہ ٹیچرز ہیں جو اگر ایک دو دن سکول نہ جائیں تو ریاست حرکت میں آ جاتی ہے ان کی تنخواہیں کٹ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے لیکن اگر ان کی زندگی چلی گئی ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریاست نے کچھ نہیں کیا اور اس کی جو تاریخ ہے وہ کافی لمبی ہے بات یہ ہے کہ ٹیچرز پاکستان میں پہلے ہی کتنے کم ہیں یہ تو آپ کو معلومی ہوگا بڑے شہروں میں لیکن جو ٹرائبل ایریاز ہے وہاں جو صورتحال ہے وہ اس سے بھی بدترین ہیں سٹیٹسٹکس جو کہ دو ہزار اکیس کے ہیں ان کے مطابق صرف دس پرسنٹ لوگوں نے انہوں نے میٹرک کر رکھا ہے اس کے علاوہ نوے فیصد عوام نے وہاں پر میٹرک کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی کیونکہ کوئی ریسورسز تو وہاں پروائیڈ کیے نہیں آپ نے اس کے علاوہ ایڈوکیشن پہ تو آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں کام ان سے صرف یہ لیا کہ ہتیار پکڑا دی ہے اور کہا کہ اس کو مارا ہو یا یہ کر دو تو یہ جو سارا ایک وائلنس ہے اب اس کو پولیس کے مطابق یا کچھ لوگوں کے مطابق یہ رنگ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پروپٹی کا ایک ڈسپیوٹ تھا تو پروپٹی کے ڈسپیوٹ پہ ساتھ ٹیچرز کو ہی مارنا تھا آپ نے اس کا تو کوئی سرپیر نظر نہیں آتا جو روائٹرز کو انٹرویو دیا ہے وہاں پر جو لوکل افسران ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریٹیلی ایشن ہے یعنی کہ یہ ایک بدلہ لیا گیا ہے پہلے ایک سنی ٹیچر کو مارا گیا اور لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اس کے بدلے میں ساتھ لوگوں کو جو کہ شیعہ کمیونٹی سے تھے ان کو گن ڈاؤن کیا گیا ہے اس کی کوئی انویسٹیگیشن موجود نہیں ہے کیوں موجود نہیں ہے کیونکہ اس سیریہ میں میڈیا کی ایکسیس ہی نہیں ہے آپ حساب لگائیے کہ اگر یہ واقعہ لاہور کراچی یا اسلامباد میں ہوتا تو شاید پورا ملک سٹینڈ سٹل پر ہوتا ہے اس وقت شاید وزیر آزم صاحب جو کہ برطانیہ میں بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تصویریں کچھوارے ہیں رشی سوناک کے ساتھ وہ یہاں پر لوائکین کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے لیکن چونکہ یہ ٹرائبل ایریاز ہیں اس لیے وہاں پر تو جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی کسی شہری علاقے کے افراد کی ہوگی بے شک وہ بھی غیر محفوظ ہیں لیکن جو اس پہ آوٹریج آتا ہے جو میڈیا پہ کوریج ہوتی ہے وہ اس معاملے میں نہ ہونے کے برابر کیوں ہیں کیونکہ ٹرائبل ایجنسی کے لوگ تو انسان ہی نہیں ہیں اس لیے تو اس کے اوپر کوئی خاص بحث نہیں ہوتی اور نہ ہی حکومتیں حرکتوں میں آتی ہیں جس طرح سے اس کے علاوہ آ جاتی ہیں یہاں پر اگر زمان پارک میں اپریشن ہو جائے یا پھر لاہور میں کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر جو آپ کو ایک رسپونس نظر آتا ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گا تو یہ جو اس طرح سے ہم وائلنس دیکھتے ہیں ٹرائبل ایریاز کے اندر بلخصوص پارا چنار کے اندر جو تاریخ ہے جس میں شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کی بھی جو جڑے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری زیاو لکساب میں جا کر نکلتی ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جان تیرینو رونے پہیاں عجوی لاشاں ٹونے پہیاں اس شیعر کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تمہاری جان کو ہم رو رہے ہیں کیونکہ تمہاری جو حرکات تھیں اس کی وجہ سے آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں تو زیاو صاحب پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جن کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں اور آج تک جتنی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں اس میں سے نوے فیصد جو اس کی وجوہات ہیں وہ زیاو لکساب ہیں جن کو آج بھی بہت لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور جن کے جانشین آج کل سیاست میں بڑی بڑی پارٹیوں کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ تقریباً اسی کی دہائی کے اندر جب افغانستان میں جو ریجیم تھی جہاں پر روس آ گیا تھا اس کو گرانے کے لیے جب زیا صاحب نے ڈالر کھائے اور وہ ڈالر کھا کے انہوں نے جو ٹرائبل ایریاس تھے وہاں پر دہشتگردی پھیلائی وہاں پر مجاہدین تشکیل دیئے ان کی تنظیم سازی کی ان کو ہتیار پکڑائے اور بہت سے پشتون نوجوانوں کو مروانے کا سامان تیار کیا تو اس میں یہ ہوا کہ وہاں پر لوگوں سے زمینیں چھینی گئیں کیونکہ ان کی زمینوں کو چھین کے اس پر کیمپ بنانے تھے اور وہاں سے کروس بورڈر ٹررزم کرنا تھا آپ نے لیکن کورم ایجنسی کے اندر جب شیعہ کمیونٹی جو کہ توری کمیونٹی تھی جن کے آج بھی بہت بڑے نمبر میں لوگ وہاں پر موجود ہیں اس توری کمیونٹی سے جب زمینیں چھیننا شروع کی دہشتگردانہ کاروائیوں کے لیے آپ نے تو اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے پروٹس کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زمینیں آپ کیسے لے سکتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر تو اس پروٹس کو روکنے کے لیے زیا صاحب نے مذہب کا جواز استعمال کیا اور انہوں نے کچھ جو سعودی سیلافیسٹ زہن کی تنظیمیں تھیں جن کے انہوں نے تقویت دی جن کے ہاتھ مضبوط کیے جو وہاں بیزم کی تنظیموں کو انہوں نے مضبوط کیا ہتیار پکڑا کے جو کہ ایک مائنورٹی تھی پاکستان میں لیکن قابض ہو گئی پورے ملک پر زہنی طور پر بھی ایڈیولوجیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی ان کو تگڑا کیا اور ان لوگوں نے آ کر کھلے عام توری کمیونٹی کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا کیونکہ پیچھے سے زیا صاحب کا ہاتھ تھا اوپر تو اسی لیے اگر ان کو اسیسنیڈ بھی کر دو کون پوچھے گا آپ کا جب ریاست خود چاہتی ہے کہ اس کمیونٹی کو راستے سے ہٹائیں تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو اور ہم افغانستان میں اپنی مرضی کی کاروائیاں ڈال سکیں تو یہ تاریخ ہے اور یہ وہ وقت ہے جب وہاں پر فرقہ ورانہ تشدد اور فرقہ ورانہ وائلنس کا آغاز ہوتا ہے جو کہ آج تک آپ کنٹرول نہیں کر پائے اور اس کے بعد میں بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات سے خون سے بھر جاتا ہے کورم اور پارہ چنار بھی دوہزار تیرہ کے اندر جو بلاسٹ ہوا تھا ساٹھ لوگوں کی جانے گئیں دوہزار سترہ کے اندر دو بلاسٹ بازار کے اندر ہوئے ستر لوگوں کی جانے گئیں اور اب وہاں پر ٹیچرز کو کھلے عام مارا گیا ہے اہل اتشی کمیونٹی وہاں پر اتجاج کر رہی ہے اور کوئی سننے نہیں جا رہا سب کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ بلاول صاحب کو وہاں پر جائے شنکر نے کیا کہہ دیا یا پھر یہ پڑی ہوگی کہ بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے ہم نے یہاں سے کس کو بھیجنا ہے لیکن جو اصل ایشوز ہیں جو عوام کی پروٹیکشن کا معاملہ ہے جو ان سے پہلے تاریخ میں آپ نے ان کے وسائل بھی چھین لی ہے اب جانے بھی چھین رہے ہو اور ایک ایسا علاقہ جہاں نوے فیصد آبادی نے میٹرک تک نہیں کیا ان کو جو لوگ تعلیم دے رہے تھے ان کی لاشوں کے آپ نے امبار لگا دی ہیں اور اس کا نوٹس لینے کے لیے کوئی نہیں گیا وہاں پر جو تنظیمیں یہ سارے دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث رہی ہیں پچھلی دو سے تین دہائیوں میں اس میں لشکر جنگوی بھی آتی ہے جندلہ کی تنظیم آتی ہے اور افغان طالبان بھی یونیفائیڈ ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو اہل تشیر کمیونٹی بارڈرنگ ایریاس پر بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو وہ کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوہزہ سترہ کے اندر تو یہ معاملہ بھی امرش کر گیا کہ جو شام کے اندر سارا جنگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر الزام یہ لگایا گیا کہ اس کمیونٹی کے کچھ لوگ وہاں جا کر دہشتگردی کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کر جو سنی پاپولیشن ہیں ان کو مار رہے ہیں اس لیے ان سے بدلہ لینے کے لیے دوہزہ سترہ میں یہ اٹیکس کیے گئے اب آپ حساب لگائیے کہ ایک عالمی جنگ لگی ہوئی ہے جس میں ایران بھی انوالڈ ہے سیریا کے اندر جس میں سعودی عربیہ بھی انوالڈ ہے سیریا کے اندر کوئی بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا ہے کوئی باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس میں مارنے کا جواز کس کو بنا رہے ہیں پارا چنار میں بیٹھے ہوئے اہلتشی حضرات کو اور اس پر بھی کچھ نہیں کر پائی ریاست اور آج تک ایسے ہی ہے تو بات یہ ہے کہ پوائنٹ کیا تھا سٹیٹ بنانے کا اگر آپ نے وہاں پر نہ شفافیت چھوڑنی ہے نہ جان کا تحفظ ہے نہ تعلیم دینی ہے نہ وسائل دینے ہیں اور اس کے بعد میں اگر کوئی اٹھ کے نعرہ لگائے آپ کے خلاف تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ غدار ہے اگر آپ نے کوئی جوازی فرام نہیں کیا وہاں پہ عام افراد کو بچوں کو ٹیچرز کو سوشل ایکٹیوزز کو پولیوں کے قطرے پلانے والے لوگوں کی زندگی آماں سیف نہیں ہیں تو پھر کس بات کی آپ لائلٹی مانگتے ہیں ان سے اگر آپ نے خود عمرانی معاہدہ توڑ دیا تو ان سے پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ اس کو برقرار رکھیں گے یا وہ محبت کریں گے پاکستان سے بہت زیادہ زبردستی کی محبت جو آپ انفورس کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر اس طرح کے وائلنس کے بعد بات کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ ریاست کے قیام میں آنے کا وجود میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پر موجود شہریوں کی زندگی کو تحفظ ملے جو کہ اب تک نہیں مل سکتا تو جو کرم ایجنسی میں رہتا ہے جو پارا چنال میں رہتا ہے جو ٹرائبل ایریاز میں رہتا ہے جو ساؤت وزیرستان میں رہتا ہے جو سوات میں رہتا ہے جو گلگت میں رہتا ہے یا پھر جو سندھ کے جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں رہتا ہے وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہیں اس کی جان کو بھی امپورٹس دے دیں اس کے رائٹس بھی اکنالیج کرنے اس کو بھی کچھ دے دیں اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے افراد کا پاکستان کے بارے میں نظریہ ہے وہاں والے کا بھی وہی ہوگا اب اس کا سلوشن جو ہر لوگ مانگتے ہیں کہ سلوشن بھی ہم پروائیڈ کریں وہ سلوشن یہ ہے کہ ریاست انسان بنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اگر اس کو وہ پورا نہیں کر رہی تو ہم سلوشن پروائیڈ نہیں کر سکتے اس کے لئے وہاں کے عوام اب بھی سراپا اتجاج ہیں تو باقی لوگ جب ان کے ساتھ جڑیں گے اپنی آواز ملائیں گے ان کے ساتھ تاکہ ان کو انصاف ملے ایک ڈیبیٹ اوریجنیٹ کریں گے پریشر ڈالیں گے اس کے بعد ان کا اعتصاب ہوگا فیلال تو ان کو یہ پڑی بھی ہے کہ الیکشن کروانا یا نہیں سپریم کورٹ سے اگلی ہیرنگ میں کیا بات کہلوانی ہے کیا نہیں آڈیو لیکس کس کی جو ہے نا وہ سامنے آئے گی اس پہ دس دس دن ڈیبیٹ کرنی ہے یا نہیں نون ایشوز میں ان لوگوں نے آپ کو اس لئے ڈالا ہوا ہے کیونکہ آپ کنزیوم کرتے ہیں نون ایشوز کو آپ اگر سننا چھوڑ دیں اس کو بولنا چھوڑ دیں ریسپانڈ کرنا چھوڑ دیں تو یہ نون ایشوز ختم ہو جائیں گے تو اس کا سلوشن صرف یہ یہ کہ آپ ان لوگوں کا جو درد ہے اس کو محسوس کریں اور اس کے بارے میں بات کریں اور ایک ڈسکورس جنریٹ کریں تاکہ پریشر ڈلے ان اتھولٹیز کے اوپر جو کہ بالکل انسینسٹیو ہیں اور ان کے سینے میں دل نہیں ہیں اسی لئے آج تک ایک ایسا خطہ جہاں پر ایک ہزارہ کمیونٹی کہ بھی میسیکر کی تاریخ ہے سب سے زیادہ بڑا قبرستان آپ کو وہاں پہ ہزارہ افراد کا ملے گا جہاں پہ ایوریج ایج جہاں پر جن کی تدفین ہوئی ہوئی ہے جو دفن ہے ان کی ایوریج ایج پندرہ سال بیس سال پچیس سال کے ایراؤنڈ ہے نوجوان آبادی کا ایک قبرستان آباد ہو گیا ہے وہاں پہ صرف اس لیے کہ وہ ہزارہ اور اہل تشیر کمیونٹی سے ہیں تو اگر آپ ایک ریاست اپنے ولنریبل کو اور کمزور افراد کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو پھر اس سے بدترین ریاست دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی تینکیو